موسیقی ناظرین السلام علیکم پروگرام تحریر و تقلم کے پہلے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شبانہ شیخ آج کے پہلے پروگرام میں ہم آپ سے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جنہیں اثر حاضر میں ایک معتبر شخصیت کے نام سے جانا جاتا ہے آئے آج ہم آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں حضرت واصف علی واصف پندرہ جنوری انیس سو انتیس کو دنیا میں تشریف لائے اور اٹھارہ جنوری انیس سو تیرانوے کو اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے آپ بیسویں صدی کے مسلم صوفی شاعر کولم نگار روحانی سکولر دانشور تھے آپ کے والد کا نام ملک محمد عارف تھا خوشاب کی تحصیل شاہپور سے تعلق رکھتے تھے ابتدائی تعلیم گورمنٹ ہائی سکول خوشاب سے حاصل کی اس کے بعد نانا کے پاس جھنگ چلے گئے اور یہاں دل لگا کر تعلیم حاصل کی میٹرک ایف اے بی اے فسٹ ڈیویزن میں پاس کیا کالج میں ہاکی کے کھلاری تھے اور تعلیم اور کھیل کے بنا پر اپنی کالج میں انیس سو انانچاس میں ای وارڈ آف آنر دیا گیا انیس سو چوون کو ویسٹ پاکستانی پولس کا ٹریننگ سرٹیفیکٹ دیا گیا اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے انگلیش عدب کیا انیس سو سٹ میں آپ نے پرانی آنارکلی کے نزدیک اپنا کالج بنایا جس کا نام لاہور انگلیش کالج رکھا آپ کی شادی چوبیس اکتوبر انیس سو ستر کو ہوئی آپ کا ایک بیٹا اور تین صاحبزادیاں ہیں ناظرین اکرام یہ تو ابتدائیہ تعرف تھا حضرت واصف علی واصف کا ایک بات کا ذکر میں یہاں کروں کہ قرآن پاک میں راتوں کو جاگنے والوں کی بڑی عظمت بیان ہوئی ہے اور حضرت علی کا فرمان ہے کامیابی کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے علم اقمال کا شیر بھی ہے اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے آہے سہر کا ہی یہ سب مجھے اس وقت یاد آیا ناظرین کہ جب میں نے پڑھا کہ حضرت واصف علی واصف نے اپنی زیادہ تر تحریریں رات دو سے چار کے درمیان لکھی ہیں آپ کے شاگردوں میں عدیب، شورا، دانشور، بیوروکریٹ، وکلا، ملنگ، درویش، صحافی، دانشور اور طالب علم شامل ہیں اہلِ ذوقِ نظر اپنی پیاس سو طلب کے مطابق فیضیاب ہوتے رہی اور آپ روحانی غلوے کے سبب ایک بہت بڑے صوفی کے روپ میں ظاہر ہوئے ہیں عشقِ مجازی کی منزل سے گزر کر عشقِ حقیقی سے سرفراز ہوئے اور اپنی ذاتی زندگی علم و مشاہدے سے لوگوں کو فلاح کے رستے میں دکھانے میں بسر کی آپ لوگوں میں امید کی کرن پیدا کرتے ہیں اور انہیں اچھے اور صاف اپنانے کی طرف رغبت دلاتے ہیں نیکی کی راہ پر چلانے کے لیے ایسا حوصلہ بخشتے ہیں کہ مایوس انسان بھی کہتا ہے کہ بس میری اصلاح ہو جائے بڑی پیاری بات واصف علی واصف کی سکون حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دو سکون دینے کی کوشش کرو سکون مل جائے گا بے سکونی تمنا کا نام ہے جب تمنا فرمان الہی کے تابع ہو جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے آج کے دور میں ناظرین اکرام اگر دیکھیں تو برداشت ختم ہو چکی ہے جبکہ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ عقیدے کی بختگی کا اختلاف عقیدے کو برداشت کرنا ہے یعنی اگر آپ کی کسی بات کو کسی چیز کو سامنے والا مخالفت کر رہا ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو برداشت کریں واصف علی واصف کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب کے سامنے بولنا بہت پسند ہے وہ مجھے بہت غور سے سنتا ہے وہ انسانوں کی طرح یہ نہیں کہتا کہ ارے تمہاری تو عادت ہے رونے دھونے کی آپ جانتے ہیں کہ میرا رب مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے صبر کر بیشک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے قرآنی آیات سے میرا رب مجھے حوصلہ دیتا ہے میرا رب بہت محبت کرتا ہے میرے ساتھ اس جیسی محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا اور مجھے اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنا بہت اچھا لگتا ہے قدرت اللہ شہاب سے کسی نے پوچھا کہ آنکھ کی کتاب میں شکریہ کے بڑے نام لکھے ہوئے ہیں ان میں صرف ایک نام ہے جن کے ساتھ صاحب لکھا ہے اور وہ حضرت واصف علی واصف ہیں ان کے نام کے ساتھ صاحب کیوں لکھا ہے انہوں نے جواب دیا اللہ کے صاحب کہلوانے کے لائق ہی صرف وہ ہیں جو اللہ کا بندہ صاحب ہوتا ہے اس کے پاس اہدہ نہ بھی ہو تب بھی صاحب ہی ہوتا ہے کیونکہ ایسے لوگ دلوں کے صاحب ہوتے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا کہ آپ دنیا سے جانے لگے ہیں آپ نے فرمایا نہیں میں دنیا کی مسنت سے اٹھ کر دلوں کی مسنت پر بیٹھ رہا ہوں دلوں کی مسنت بڑی کمال کی مسنت ہے یہ نصیب والوں کو ملتی ہے حضرت واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا کہ زندہ کون ہے مردہ کون ہے آپ نے فرمایا جو دلوں میں زندہ ہے وہ زندہ ہے جو یاداش سے نکل گیا وہ زندہ ہی نہیں کیا کمال کی بات ہے دوستو ایسے بھی اللہ والے آتے رہتے ہیں جو زندگی بھر گمنام رہتے ہیں موشے کے نگاہوں سے اوجھل کھلنے والے گلاب گلاب ہی کہلائیں گے یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو کس حال سے گزارے کہیں کسی کو بادشاہ تخت نشی کر دیتا ہے اور کہیں کاسہ گدائی عطا فرما دیتا ہے صاحبان محبت و وفا ہر حال میں باکشی زندگی گزارتے ہیں صاحب تعلق کے لئے ستم بھی انداز کرم ہے بڑی گہری بات ہے غور کیجئے صاحب صاحب تعلق کے لئے ستم بھی انداز کرم ہے ناظرین کرام حضرت واصف علی واصف اس جہان فانی سے تو کھوچ کر گئے لیکن اپنے چہنے والوں اور مدہوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے چلے ہو ساتھ تو حمد نہ ہار نہ واصف کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں ہے ناظرین کرام آج ہم نے گفتگو کی جناب حضرت واصف علی واصف کے بارے میں اگلے پروگرام میں ایک اور شخصیت کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے دیکھتے رہیں ہوم ٹی وی اور اپنی میز بان شبانہ شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ